فرمایا بس دل و جان سے دعا کیا کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ زبان سے دعا کر رہے ہیں اور دل میں زنا کی بدماشیاں یہ غیرت کے خلاف ہیں دل و جان سے دعا کریں جتنا دردے گردے کے لئے جتنا کیمسار و پتری کے لئے رو رو کے ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے اتنا ہی رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اے خدا آپ کے غزے اور آپ کے تہر کی عامال سے میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں آج ہی میں اپنے دھر سے ٹی وی اور ٹیبل کو ختم کرتا ہوں اپنے بیٹیوں کو اور بیوی کو شرع بردہ کراؤں گا اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضی میں گزارنا میں حرام سمجھتا ہوں اسے غیرت شرافت کی خلاف سمجھتا ہوں شرافت بندگی خلاف سمجھتا ہوں اے اللہ آپ بس آج کے بعد جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا ارادہ تو کریں دیکھیں کیسے مدد آتی ہے اگر اللہ والا بننا ہے جو اللہ نے مجھے اور ہمیں عمت دیئے گناہ چھوڑنے کی وہ ہم استعمال کریں نمبر دو اللہ سے گڑ گڑائیں روئیں کہ اللہ آپ نے مجھے گناہ چھوڑنے کی عمت دیئے اس پر عمت استعمال کرنے کی عمت عطا فرمائیے بے پردہ عورتیں ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں اس وقت گھنڈا سر میں پسٹل رکھ دیں اور کہے کہ بدمجبی کرو تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ فائر کر دے گا اب عمت کہاں سے آگئی یہ عمت اللہ نے ہمیں دی ہے نا جب ہی تو ہم بچیں ورنہ پسٹل سے بچ گئے اللہ کے احکام سے نہیں بچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے نامحرم کو دیکھنے والے کو لان اللہ ناظر والمنظور علیہ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بھو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اے اللہ لانت فرما اپنی رحمت سے دور کرنے عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں اپنی بھو بیٹی کو لے کر بے پردہ جا رہے ہیں ہوتلوں میں جا رہے ہیں مارکٹوں میں جا رہے ہیں رشتے داروں میں جا رہے ہیں یہ میری بیوی ہے ملی ہے یہ میری بیٹی ہے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو دیوز فرمایا ہے حدیث بات میں جو اپنے بیو بیٹی کے پاس نام محرم کو آنے سے نہ روکے اور ملائے دعوتوں میں ساتھ بٹھائے بے پردہ گھمائیں تاکہ مرد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوز فرمایا ہے اس رہا کیا ہے کہ اللہ والوں سے دعا کرانا اللہ والوں کی دعا آسمان بر جاتی ہے ان سے دعا کرانا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے ہم سب کو اللہ والا بنائے اس میں ایک بات کیا ہے حضرت والا سناتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے ایک آدمی تھا اس کا نام نسو تھا نسو اور اس کی شکل عورتوں جیسی تھی اس کی قدرتی داڑی نہیں آئی تھی قدرتی داڑی نہیں آئی تھی گناہ کی زندگی گزارتا تھا تو ایک بہت بڑے رئیس تھے بہت برانی بات ہے یہ بہت بڑے رئیس وقت کا بادشاہ ان کی بیکمات کو خادمہ کی ضرورت پڑی اس نسو نے جو مرد تھا لڑکیوں کا لباس بہنا اس کے ہاتھ اور چہرہ لڑکیوں جیسا قدرتی داڑی نہیں آئی ایک بال بھی نہیں آیا اور اس نے لڑکیوں کا لباس بہنا اور جا کے انٹریویو کے لئے پہنچ گیا تھا تو مرد تو بیکمات نے جب انٹریویو لیا کہ ہمارے پیر دباؤ مانش کروں تو مرد کی طاقت کی وجہ سے ان کو یہ پسند آ دیں نسو صاحبہ جو مرد تھا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہم تشبیح بڑھتے رہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں میں گناہ گار ہوں اللہ نے ہمیں گناہ یاد کرنے کیلئے پیدا نہیں کیا اللہ نے ہمیں اپنی فرما برداری اپنی یاد کے لئے پیدا کیا ہے ایک دن نسو کو اسے دل میں خیال آیا کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں تو یہ بیکمات کی خدمت کر کے عرام مزے لے کر اور جنگل میں جاتا تھا اور روتا تھا کہ اے اللہ مجھے اس زندگی سے نجات عطا فرمائیے اور حدیث پاک میں جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا لیکن اس نے توبہ کی شرط میں عمل تو نہیں کیا نا گناہ سے الگ تو نہیں کیا ہوا پتہ ارادہ تو نہیں ندامت تو تھی پتہ ارادہ تو نہیں کیا میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا بس جا کر روتا تھا رونے کا ثواب مل جائے گا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ تو نہیں ملیں گے روتا تھا کہ اللہ میں اس کیتی زندگی بزار رہا ہوں بڑے بڑے تصویر کھچنے والے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ تصویر بنانے والوں کا ہوگا اور سب سے زیادہ گناہ ان کو ملے گا آج کتنے دوست پر ہمارے انہوں نے تصویر کھچنا بند کر دی وہ بڑے پتہ نہیں کیا آرٹسٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور ہم تعویلات دیتے ہیں ڈیجیٹل ہیں نان ڈیجیٹل ہیں یہ کیسی اکس ہے کہ دس کال ہو گئے انتقال کو اور ابھی بھی اس کی تصویر آ رہی ہے شادی کو پندرہ سال ہو گئے ابھی تصویریں آ رہی ہیں یہ کونسا اکس ہے کہ جب بٹن دبایا سامنے آ گیا آکے فتوہ لو نا ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس لئے ہم فتوہ لیں گے ہی نہیں تصویر آ کر لیں دس پندرہ صفحہ ڈیجیٹل کے ساتھ ہیں کہ اکس کیا ہے تصویر کیا ہے آکے فتوہ پڑو کہ اللہ کے گھر میں تصویر جیچنا ہرمین شریف ان میں تصویر جیچنا دینی استماعات کے تصویر جیچنا کتنی بڑی پگڑ کا خطرہ وہ نہیں لیں گے ہم ہمیں اپنا شوق برا کرنا ہے تو نسو جو ہے یہ اس طرح روتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا یہ خبیص عادت مجھ سے کب چھوٹے گی یہ لانتی کام مجھ سے کب چھوٹیں گے رویا بہت رویا اللہ کو اس کے رونے اور آوازاری کی عدا پسند آئی اللہ تعالی نے اس کے پاس کے جنگل میں ایک ولی کو صفیت لباس میں بھیجا اور پوچھا اس نے کہ کیوں روتے ہو بھلا حضرت اور عرص کی حضرت ایک گناہ کا کینسر ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہا یہ بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی اور آپ دعا کر دو اللہ والے نے کہا کہ میں کیا دعا کروں گا آپ پہلے گناہ تو چھوڑو وضو کرو دو رکعت پڑو توبہ کے صلات الحاجات کے اور اللہ سے خوب مانگو اور پھر اس اللہ والے نے بھی جو ہے وہ وضو کر کے دو رکعت حاجت پڑی اور دعا اس کے لئے کی پتہ نہیں کس دنس سے اللہ والے نے دعا کی سیدہ آسمان برچلی گئی سیدہ آسمان بے ہٹو میری نظروں سے ہم واضی رمگی یہ کشپی پیا کے نگر جا رہی ہے ہاں جو ننگی فلموں میں کینسر میں مبتلا ہے زنا اور شراب اور ڈرکس ساری رات فیس بوک اور یوٹیوب اور ویڈیو گیم اور کارٹون یہ کیا ملے گا ہمیں اللہ نے کس لئے پیدا کیا ہے خود اپنے اولاد کو دوزت کا ذریعہ خرید کر دے رہے ہیں خود اپنے بیٹیوں کو کینسر خرید کر دے رہے ہیں بیٹیوں کا کیا واسطہ ہے سمارٹ فون سے اور چیزوں سے اگر یہ جو واقعات مجھے پتا ہے تباہیوں کے میں بتاؤں گا تو کیا اثر کی نماز نہیں ہو جائے گی لیکن آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے ایمیل آتے ہیں خط آتے ہیں کہ آٹھ آٹھ لوگ ہم مل کر جواب دیتے ہیں اور ایک ٹی پرسن سے زیادہ یہی تباہیاں اور خواتین کے ایمیل کہ ہمارے ماباک کو پتا نہیں ہے ہم فلموں میں اور میسیجنگ میں ہم برباد ہو رہی ہیں اور چھوٹا بھی نہیں ہے یہ کینسر ہم سے ماباک کو شہر کو ان کو فکر ہی نہیں کہ ہماری بھو بیٹیاں کس طرح برباد ہو رہی ہیں بلکہ گھر میں خود فلمیں لگا رہے ہیں اس اللہ والے نے پتا نہیں کیا دعا کی کہ سیدھا آسمان پر جلی گئی اور یہ جو نشو ہے وہ جا کر چلا گیا وہاں محل میں دوبارہ اللہ والے کی دعا آسمان پر چلی گئی سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں بس وہاں بیگمہ کی خدمت کی اور آکر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا نشو یا سو گئی کپڑے کو عورتوں والے وہاں پر جو ہے اس کو نیند سے اچانک اٹھایا گیا نشو کو کہ اٹھو اٹھو شہزادی کا ہار گم ہو گیا بہت قیمتی اس زمانے کا لاکوں کا ہار اور سب کے کپڑے اتار کر تلاشی ہو رہی ہے یہ سننا تھا کہ دل پر جیسے کسی نے خنجر گاڑ دیا ہو نا ایسے چیخ نکل گئی تو جب کپڑے اتریں گے راست کھلے گا بادشاہ مجھے دردن تک دبا کر مٹی میں پھتے چھوڑ دے گا اور جو جس حال میں مارے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا اب جب وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ خادمائے لائن سے کھڑی ہیں اور ان کی تلاشی ہو رہی ہے یہ بھی جا کر کھڑا ہو گیا وہاں یہ رونا چیو کر دیا ہونٹ کام پر رہے ہیں پنٹیاں کام پر رہی ہیں آسوں پر آسوں نکل رہے ہیں ایسے روکے پر تو اللہ یاد آتے ہیں رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ جب میرا راست کھلے گا تو کیا ہوگا چھپکے چھپکے دعا کر رہا ہے اس نے جب دیکھا کہ اب باقی پانچ سے عورتیں باقی بچی ہیں تو رونے لگا دلی دل میں اے خدا باعتاو باوفا رحم کنبر عمر رفتہ درجفا اے اللہ آپ باعتا بھی ہیں باوفا بھی ہیں اے اللہ میں نے آپ سے نہیں مانگا تھا کہ آپ مجھے سور کتا نہیں منانا آپ نے بغیر مانگے مجھے انسان منایا اے اللہ میں نے آپ سے ایمان نہیں مانگا تھا آپ نے بغیر مانگے مجھے ایمانتہ فرمایا جو بیچارے نابین آئے ہیں وہ جا کے فلمیں دیکھیں اگر فلم دیکھتے ہوئے چاہے گنڈی فلم ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر فلم دیکھتے ہوئے ہماری ایک آنکھ تھپڑ آئے اور گر جائے اور آواز آئے غیب سے کہ دوسری آنکھ کی باری ہے تو ہم دیکھیں گے یہ فلمیں دیکھ کر اپنی جوانیوں کو گٹر لائن میں ڈال رہے ہیں اپنے گڑاتے کو خراب کر رہے ہیں ہم لوگ بیان کر کے اور گناہ نہ کرنا چاہیے ہم بیان کر کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا سمجھنے کہ ہم نے بیان کر لیا ہم نے بڑا تیر مار لیا اے اللہ آپ تو باعتا و باوفا ہیں میں نے بے وفائی کی آپ سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نالائک ہی کی میں نالائک ہوں اور نالائکوں سے نالائک ہی ہوتی ہے اے اللہ آپ لائک ہیں آپ کریم ہیں آپ اپنا کرم کر دیجئے آپ باعتا باوفا ہیں میری ستاری کا فیصلہ فرما دیں اے اللہ جو گناہ میں زندگی میری جوانی گزر گئے اسے معاف کر دیجئے گر مرائیں بارے ستاری کنی گر مرائیں بارے ستاری کنی توبہ کر دم من زہر ہر کا نا کر دنی اے اللہ آج آپ میری پردہ پوشی کر لیں میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا باقی تین عورتیں باقی رہ گئیں اب اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا آج کے آج سے چیخیں نکل رہی ہیں پھر اللہ سے پریاد کر رہا ہے اے خدای بندہ را رسوہ مکن اے خدای بندہ را رسوہ مکن گر بدم من سر من پیدا مکن اے اللہ گرچے میں نالائک ہوں میں کمی نہ ہوں لیکن اے اللہ مجھے دنیا میں قبر میں آخرت میں رسوہ نہ کیجئے اے اللہ اس شیر کو تو حضرت حضی عمداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمت نالے نے عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھ کر فجر کی حضان تک پڑا اتنے بڑے اللہ والے اے خدای بندہ را رسوہ مکن گر بدم من سر من پیدا مکن اے اللہ آپ نے تو اتنے میرے عیبوں پر پردہ رکھا ہے اس عیب پر بھی پردہ رکھ دے ورنہ یہ بادشاہ میرے پر کھتے اور بھیڑیے چھوڑ دے گا آج میرا بھیڑ چھپا لیجئے اے اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا لیجئے میرے راز کو راز رہنے دیجئے اے اللہ ہاتھ جلگی ملوا دیجئے میری باری نہ آنے پائے میرا راز پانچ نہ ہو اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عید کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا اے عظیم عظمہ روڑا ہے اے عظیم عظمہ گناہ نے عظیم تو توانی افت کردندر حریم اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں میرے گناہ اگر ہسمان تک ہو گئے آپ کی ذات اور لام حدود ہے آپ کی معافی اس سے بھی بڑھ کر ہے اے اللہ آپ کو ایسے کریم ہیں اگر خانہ کعبہ میں گناہ کبیرہ ہو جائے آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اے اللہ آپ میرے عیبوں کو نہ دیکھئے میرے گناہوں کو نہ دیکھئے آپ کی ذات جو کریم ہے جو بغیر استحقات کے دیتی ہے جو اس وقت اقل کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ماف کر دیتی ہے اے اللہ مجھے ماف کرنا آپ کیلئے کیا مشکل ہے یا کریم العف ستار العیوب انتقام ازما بکش اندر رضلوب اے اللہ شیر اگر کتے پر ہاتھ رکھ دے تو کتے کی زباد بات نہیں کرنا ہے اے عیبوں کے چھپانے والے کریم ذات میرے عیبوں کو چھپا لیں مجھ سے انتقام نہ لیجئے اب وہ دھیوش ہو گیا نسو ہم اللہ سے جب مانگیں نا تو اللہ کو اللہ سمجھ کی مانگیں اپنے پر کیاس نہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں تو انہیں بہت ستایا آپ سامنے نا ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں ہم گناہ کرتے کرتے مر سکتے تھک سکتے اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں سکتے ماں کے بچے کو پشا پخانے دست لگے ہوئے ہیں پمپر شاٹ ہو سکتے ہیں ماں ہاتھ جوڑ سکتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہو جا اب تب پمپر اور جگیاں بھی ختم ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معافی پر تقوی کا نیا لباس عطا فرما کر اللہ اپنی رحمت کی آغوث میں رہ کر اللہ تعالیٰ ان ہوتوں سے ہمارے روح کے بوسے لیتے ہیں جو ہم دیکھتے نہیں اج نب نادیدہ صد بوسہ رسید منچے کوئے ہم روح کے لزد کشید اے میرے دوستو ہم عام کا مزا نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ جن کو اپنا پیار دیتے ہیں اور وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے ہیں اس سے جو اللہ اپنے پیاروں کو پیار کرتے ہیں ماں کیا جانے ہیں ماں چومتے چومتے بچے کو سو سکتی ہے بچہ ادھر ماں ادھر اللہ تعالیٰ کو انگاتی ہے نہ اللہ کو نیت آتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے واقف ہے کہ میرا بندہ چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے کے لئے تیار ہوا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے خورت کا مزا عطا فرما دیتے ہیں اتنا رویا اتنا رویا اللہ سے کہ بےوش ہو گیا باقی دو اردیں باقی بچی تھی بےوش ہو گیا خوش آیا تو شہزہ دیا چاروں طرف پانی چھڑک رہی ہیں معافی مانگ رہی ہیں کہ ہمیں ہار مل گیا اور تمہیں اتنی تکلیف بھی اس لئے معاف کر دو دوبارہ ڈیوٹی پر آ جاؤں تم ہمیں معاف کر دو اب تو آلات بدل گئے تھے اللہ یجتبی علیم یشا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف اللہ اسے کھیج لیتے ہیں حضرت جنر مراد آبادی رہنپلا لے کتنا شراب پیتے تھے اللہ نے ان کو جس فرمایا ولی بن گئے ولیوں کے سردار بن گئے جو جوش میں آئے دریا رحم کا گبر ست سالہ و فخر اولیاء آج گٹر لائن میں ہماری زندگیاں جا رہی ہیں لڑکی جو کہتے سمجھ میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سمجھیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو لڑکی کو ہے اسٹائیل پسند جو ہندووں کا یہود و نصارہ کا فیشن ان کا چلن ان کا اسٹائیل ان کا چلنا پھرنا سر سمجھ میں آتا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ میں نے اپنے محبوب کا نمونہ بھیج دیا نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے آج ہم علماء سے بھاگتے ہیں میڈیا کی غلامی کی وجہ سے مدرسوں کو برا کہتے ہیں غلامی کی وجہ سے اپنے گناہ نہیں دکھتے اللہ تعالیٰ نے شچوں کے ساتھ رہنے کو فرض کیا ہے تو شچے اللہ پیدا نہیں فرمائیں گے وہ سب ہاتھ جوڑنے لگے تو نسو نے کیا کہا اب وہ حالات بدل گئے نا اب اللہ نے جذب فرما لیا توبہ قبول کر لی اتائب و عبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا پیارہ ہو جاتا ہے ان اللہ یحبت توابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا جو محبت فرماتے ہیں کہا میری حمد نہیں میرے ہاتھوں میں جان نہیں رہی اب اور ہوتا وہ محل سے چلا گیا ولی بھی بنا ولی ساز بھی بنا اللہ تعالیٰ مجھے رمزق کو تمام مسلمانوں کو رمضان شریف کی رحمتوں سے مفترتوں سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں فرستہ فرما دے میرے لئے میرے اولاد میرے گھر والوں کے لئے میرے جو دوست اور بزرگ موجود ہیں فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائیں اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور گھر میں شریف پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے